بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہمیں یہ پیاز شپکا لیوں جب یہ سی ہو جائے گی تو میں اس میں ادھر خلسن کا پیس اور ٹوماٹر دال دیں پیاز سے کلے تھوڑا سی گھوٹ کریں تو میں اس میں ادھر خلسن کا پیس دال دیں اس کے ساتھ ہی میں مچا رہتے ہیں مچا رہتے ہیں مچھ سے کھاتے ہیں جائے 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 ایک چمچ جائے لیں نال مرد جائے چمچ سلز ایک چمچ سلزا ہوا گھرمیاں اور حضر جائے کا نمک اسی جائے تپانی کا بھی ساکے مصالے بھیلنا پائیں ساگی چی طرح بھون چکے اب میں اس میں سبزی جائے ہماری کبھیل لیکن کبھیل کبھل کبھیل اب میں بھون چیز کبھیل 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 ہمیں اسے ستر بھول رہی ہیں تاکہ مسالہ اچھی طرح تکزی میں لگ جائیں مکس ہو جائیں اور ہمیں ہمیں اسے ستر گلنے کے لئے دھک دیں ہمیں اسے اچھی طرح مکس کریں اور ہمیں اسے تقریباً ہلکی آنچ پر پندرہ سے بیس منٹ کے لئے گلنے کے لئے رکھ دوں اور گلنے کے بعد پھر میں آپ سے گلنے کے لئے اب یہ بیس منٹ ہو چکے اب میں آپ کو اسے دکھاتی ہوں یہ بلکل گل چکی ہیں یہ سرسو کے تیل میں ماشاءاللہ اتنے اچھے پکتے ہیں اس کا ٹیسٹ ایلادہ ہوتا ہے اور اس سرسو کے تیل کے اتنے بینیفٹ ہے اور یہ میں بھی تھوڑا سا میں دھنیا مکس کر کے اسے مکس کروں گی اور تھوڑا دھنیا اوپر گارمش کریں اب یہ بلکل تیار ہے اب میں ڈیش آؤٹ کرتے ہوں یہ آلوم اٹر گازر کی سبزی تیار ہے امیدہ آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی تو میرے جو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سکرائب کریں اللہ آپیز موسیقی